سی این جی سٹین فورڈ سی این جی لافول فرم کیا ہے مائے دیئے سٹوڈن سٹوڈن امید کرتا ہوں کہ سب کھیلے سے ہوں گے سٹوڈن جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ یورپی فیلڈ پروڈکشن ٹیننگ کی جو ٹیسٹ ہیں وہ انشاءاللہ فیبروری کے فروری کے منت میں جو ہوئے وہ ہوگی انشاءاللہ تو آپ لوگوں کی تیاری امید ہے کہ اچھے سے جاری ہوگی اور آپ لوگ پرپرشن کر رہے ہوں گے ٹیسٹ کے لئے تو میں نے جو ہے پہلے سیلیبس کا ویڈیو اپلوڈ کیا اس کے بعد میں نے جو ہے پاسٹ پیپر جو میری ٹیسٹ کے کچھ سوال تھے میں نے اپلوڈ کیا اور بھی انشاءاللہ منٹ ٹوپک ہیں جو میت کی حوالے سے ہیں اور بھی جو جنرل نالج کے گوششنیں وہ بھی میں انشاءاللہ اپلوڈ کروں گا تو یہ بیسیکلی جو ویڈیو ہے وہ جنرل سائنس کی حوالے سے ہیں میں نے جو فائیو کیٹیگری آپ کو بتائی تھی اس میں جنرل سائنس بھی تھی تو وہ انشاءاللہ جو جنرل سائنس کی کیٹیگری تھی وہ انشاءاللہ میں اس ویڈیو میں آپ کو پوری سمجھاؤں گا اور وہ یہ ویڈیو انشاءاللہ آپ این تک دیکھئے گا انشاءاللہ جو بھی ایوری ٹیر سائنس یا پھر جنرل نالج کا جو بھی پورشن ہوگا وہ اس ویڈیو سے آپ کا کیلر ہو جائے گا انشاءاللہ باقی جو چار پورشن بچیں گے انشاءاللہ وہ میں بٹ بائی بٹ اپلوڈ کروں گا وہ دیکھے گا تو ویڈاوڈ ویڈیو انی ٹائم لیٹ گری سٹارٹڈ کوسٹن نمبر ون وچیس دہ موسٹ وچیس دہ آؤٹر موسٹ پلانیٹ اندہ سولر سسٹم سولر سسٹم کے اندر آؤٹر موسٹ پلانیٹ کون سا ہے مرکیوری، پلوٹرون، نیپچون، یورینس ان میں سے کون سا ہے جو آؤٹر موسٹ پلانیٹ ہے تو اس کا جو رائٹ انسر ہے وہ نیپچون، ناؤ نیپچون پہلے پلوٹو تھا لیکن ناؤ پلوٹو اس ڈسپیئر وہ گائب ہو گیا ہے اوکے تو سیورڈ ایفیشنسی آف ویٹائمنٹ ڈی ریزل ان ویٹائمنٹ ڈی کی کمی سے کون سی بیماری ہوتی ہے تو اس کا جو رائٹ انسر ہے وہ ریکیرز ویٹائمن ا کی کمی سے جو ہے وہ ریکیرز کی بیماری ہوتی ہے کوسٹن نمبر تھری چارج کا ایسا یونٹ کون سا ہے ایمپئر کولم اوہم اور وولٹ تو اس کا جو رائٹ انسر ہے وہ ہے کولم چارج کا جو ایسا یونٹ ہے وہ ہے کولم کوسٹن نمبر فور لانگ سائیڈ ڈیفیکٹ کود بی کریکٹڈ بائی لانگ سائیڈ ڈیفیکٹ جو آئی کی جو ریزیس ہے وہ کس چیز سے کریکٹ ہوگی کون سے لینڈ سے کریکٹ ہوگی تو اوپشن نمبر ایک اوپشن نمبر بی کنویکس اوپشن نمبر سی ڈیورجنگ ان اوپشن نمبر دی ان اوپ دیز تو اس کا جو رائٹ انسر ہے وہ ہے کنویکس لانگ سائیڈ ڈیفیکٹ جو کلیر ہوگی وہ کنویکس لینڈ سے ہوگی پوشن نمبر فائی ڈیفیشنسی آو ویٹامن اے ریزلٹ ان ویٹامن اے کی کمی سے کون سی بیماری ہوگی نائٹ بلائنیس ریکیڈز سکروی اور پھر ہیر فال تو اس کا جو رائٹ انسر ہے وہ ہے نائٹ بلائنیس ویٹامن اے کی کمی سے نائٹ بلائنیس ہوتی ہے اوکے پوشن نمبر سکس فار فیسٹ ماس اف گیز ایٹ کونسٹن تیمپریچر ایفیوی ڈیکریز وولیم دی پریشر ویل جب ہم فیسٹ ماس پہ ایمپریچر کو کونسٹن رکھیں گے اگر ہم اس کا وولیم ڈیکریز کریں گے تو پریشر پریشر کو کیا ہوگا آپشن نمبر اے آلسو ڈیکریز اوپشن نمبر بی انکریز اوپشن نمبر سی رمین کونسٹن اوپشن نمبر ڈی نانا دیز تو اس کا جو رائٹ انسر ہے وہ انکریز ہوگا جب ہم کونسٹن تیمپریچر پہ وولیم کو ڈیکریز کریں گے تو اس کا پریشر کیا ہوگا انکریز ہوگا آلسو ڈیکریز کریں گے اوپشن نمبر اے ریڈیو اکٹویٹی کس نے ڈسکوورڈ کیا کالوین اوپشن نمبر بی ٹھومسن اوپشن نمبر سی ریڈر فور اوپشن نمبر ڈی بیکرویل تو ریڈیو اکٹویٹی ڈسکوورڈ جو ہیں وہ ہینری بیکرویل کیا تھا اوپشن نمبر ڈی اس کے لئے کیا تھا موٹر جنریٹر موووینگ کوئل میٹر بیٹری تو اس کا جو راہر تینسر ہے وہ بیٹری ہے تو بیٹری جو ہے وہ کیمیکل انرژی کو الیکٹرکل انرجی میں کنورٹ کرتی ہے آپشن نمبر ڈی کوریکٹ کوشن نمبر ڈی سن کی آئی سٹار پلانیٹ اسٹروائیڈ میٹروڑا سن جو ہے وہ بیسی کے لیے سٹار ہے آپشن نمبر ای کوریکٹ کوشن نمبر ڈویل گیس یوز ریفریجرےٹر تو کول وارٹر ایز وہ کون سی گیس ہے جو ریفریجرےٹر میں یوز ہوتی ہے وارٹر کو کول کرنے کے لیے تو اس نیٹریجن آپشن نمبر ڈی کاربن ڈیوکسیل آپشن نمبر ڈی اپشن نمبر ڈی تیٹرا فلورو ایتھین تو اس کا جو رائٹ انسر ہے وہ بیسی کے لیے آپشن نمبر ڈی اس کوریکٹ تیٹرا فلورو ایتھین اسی نمبر ڈی کھول وارٹر اوکی پسیو نمبر ڈی ایوریچ ایڈلٹ 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 وولیم ایوریچ کتنی ہوتی ہے اوپشن نمبر ای فور اوپشن نمبر بی فائی اوپشن نمبر سی سی سکس اوپشن نمبر ڈی سی اس کا جو رائٹ انسر ہے وہ فائی ایڈلٹ میں جو بلڈ کی وولیم ہوتی ہے وہ آباوٹ فائیو لیٹرز ہوتی ہے اوپشن نمبر فورٹین پوری کائنات میں اوپشن نمبر ا اوپشن نمبر بی ہائیڈو جن اوپشن نمبر سی کاربن ڈاکسن اوپشن نمبر ڈ سیلیکون تو اس کا جو رائٹ انسر ہے وہ بسی کے لیے ہائیڈو جن ہے تو ہائیڈو جن کیا ہے وہ اوپشن نمبر ایڈلٹ ایڈلٹ اوپشن نمبر فیفٹی زمین کی کرسٹ میں جو ہے وہ کون سا ایڈلٹ جو کہ موسٹ اوپشن نمبر اوپشن نمبر اوپشن نمبر بی ہائیڈو جن اوپشن نمبر سی کاربن ڈاکسن اوپشن نمبر ڈی سیلیکون تو بسی کے لیے جو اوپشن نمبر اوپشن نمبر اوپشن نمبر اوپشن نمبر ایس کوریکٹ یہ آپ کو ذہن میں رکھنا ہے جو پوری یونیورس میں جو ابنڈنٹ ایلیمنٹ وہ ہائیڈو جن ہے اور جو ارث کرسٹ میں جو اہم ابنڈنٹ ہے وہ اوپشن اوپشن نمبر سکسٹین ایچ دے ہیومن بوڈی بریتھ ایش لیٹر ایک دن میں انسان کتنا سانس لیتا ہے اوپشن نمبر اے 5,000 تو 10,000 اوپشن نمبر بی 10,000 15,000 اوپشن نمبر c 15,000 20,000 اوپشن نمبر d 20,000 25,000 تو اس کا جو رائٹ انسر ہے وہ اوپشن نمبر c is correct 15,000 to 20,000 پسٹن نمبر 70 دیفیشنسی اوپشن دی ریزل ڈن یہ پہلے آ چکا ہے ریپیٹی کوششن بیٹی دی کی کمی سے کیا ہوتی ہے ریکٹ ہوتی ہے تو اوپشن نمبر 20 is correct اوکی کوششن نمبر 18 ایسا یونیٹ of pressure is ایسا یونیٹ of pressure کا ایسا unit کیا پاسکل جول ٹیسلا ہیں پاسکل آپشن نمبر is correct کوششن نمبر 19 دی موسٹ دنس سبسٹین آن آرث ہے وہ کون سا لی سبسٹین ہے جو کہ موسٹ دنس آرث بھائی پلاٹین ایم کارپر سٹیل آسم اوپشن نمبر d is correct موسٹ دنس سٹ جو سبسٹین آرث موسٹ نمبر 20 کیمرا یوز ڈیش ٹو فرم ایم ایمیج وہ کون سا ایمیج ہے کون سا لینس ہے جو کے کیمرا میں ہوتا ہے ایمیج فرم کرنے کی لیے کون کون ویکس لینس اوپشن نمبر بی کون کیو لینس اوپشن نمبر سی کندنس لینس اوپشن نمبر ڈی نمبر ڈی اس کا جو رائٹ انصر ہوگا وہ بیس کلی کن ویکس لینس ہوگا کن ویکس لینس لینس is uses to فرم ایمیج کون نمبر ڈی اوپشن نمبر ڈی اوپشن نمبر کنڈکٹر کون سا فرم کنڈکٹر نہیں ایلی مم گولڈ گریفائیٹ اوپشن نمبر ڈی آل آر کنڈکٹر تو اس کا جو رائٹ انصر ہے اوپشن نمبر ڈ کوریکٹ کیونکہ جو یہ سارے ہیں وہ کنڈکٹر ہی ہی ایلی کنڈکٹر ہے گولڈ کنڈکٹر ہے گریفائیٹ کنڈکٹر تو اوپشن ڈی کوریکٹ سی اوپشن جی سین پور سی اوپشن جی کوریفرم کیا آئے کنڈکٹر نیچرل گیس کنڈکٹر نیچرل گیس کنڈکٹر نیچرل گیس اوپشن نمبر دی کمپریس نیچرل گیس اوپشن نمبر دی کنڈکٹر نیچرل گیس اوپشن نمبر دی نمبر نمبر کنڈکٹر کنڈکٹر نیچرل دی کون سا اوپشن ہے کنڈ کلیئے خوریک اوپشن نمبر ا ساون کنڈ تریو لگ بی اوپشن بی ساون فیسی آپشن نمبر ہی آپشن نمبر ڈی آپشن نمبر ڈی نمبر ڈی لوگ اس ڈی سی جب ویٹ دے میں پھارے سکس آفشن نمبر سی سی ون اچھو نمبر ڈی اے تو سیمپل کوسٹن آفشن نمبر سی اس کاریکٹ ہے جب ہم لائٹ کو پریزم سے پاس کریں گے تو وہ سی ون کررس میں ٹکتا ہے اوکی اچھو نمبر ٹائی ون نانو میٹر ایکوال ٹو ون نانو میٹر کس کے ایکوال ہوگا آفشن نمبر ایٹ ٹین پاور تھی ٹین انٹر سیکس ٹین انٹر نائن انٹر پاور ٹویل تو اچھو نمبر سی اس کاریکٹ ٹین انٹو نائن نانو میٹر کا مطلب بھی نائن ہوتا ہے تو ٹین انٹو نائن اوکی اچھو نمبر ٹویلی سیکس انسٹیومن یوز فور میورنگ ویری ہائی تیمپریچر وہ کونسا انسٹیومن ہوتا ہے جو کہ یوز ہوتا ہے ہائی تیمپریچر کو میور کرنے کے لیے آپشن نمبر ای پائرسکوب آپشن نمبر بی پائرومیٹر آپشن نمبر سی اسیزمو گراف آپشن نمبر ڈی زائلومیٹر تو آپشن نمبر بی اس کاریکٹ پائرومیٹر ہے جو کہ ایک انسٹیومن ہے جو یوز ہوتا ہے تیمپریچر محور کرنے کے لیے اوکی کوسن نمبر ٹوینٹی سیون ساؤنڈ ویفز آر ڈیش ویفز ساؤنڈ ویفز کونسی ویفز ہوتی ہیں تو آپشن نمبر بی ای ٹرانسورس option number b electromagnetic option number c longitude option number d non-dives اس کا جو right answer ہے وہ ہے longitude sound waves are longitude okay question number 20 ہے the life span of white blood cells is days days white blood cells کی جو life span ہوتی ہے وہ کتنی ہوتی ہے option number a 1 to 5 days option number b 3 to 7 days option number c 4 to 8 days option number d 5 to 21 days option number d is correct جو life span white blood cells کی ہوتی ہے وہ 5 to 21 days ہوتی ہے option number 29 the fluid part of blood is known as جو blood کا fluid part ہوتا ہے وہ کون سا ہوتا ہے option number a plasma option number b platy layers option number c blood cell option number d in and of these اس کا جو right answer ہے basically plasma ہے blood کا fluid part ہوتا ہے اس کو ہم plasma کہتے ہیں question number 30 during winter in cold country the dish is mixed to melt the ice of the ice roads winter کی season میں کون سا ہوتی ہے جو melt ice ہوتی ہے وہ road پہ ice ہوتی ہے option number a salt option number b chlorine option number c carbon dioxide option number d water اس کا جو right answer ہے وہ basically salt ہے salty جو ہے وہ جو ہے winter کی سیزن میں mix ہوتا ہے جس کی وجہ سے ice road ہوتا ہے تو اسٹوڈنٹ یہ تیس ایم سی کیسٹ تھے جو کہ جنرل سائنس سے تھے میں نے آپ سے ڈسکس کیے انشاءاللہ these are very important question which are in your taste will be یہ very important question تھے جو میں نے آپ سے ڈسکس کیے انشاءاللہ ان میں سے ہو سکتا ہے کہ 10-15 آپ کی test میں highest because these are these are very important and these are یہ ایسے کوسٹن ہیں کہ بہت ساری testوں میں یہ question آ چکے ہیں تو یہ میں نے آپ کے لیے little bit کوشش کی انشاءاللہ میں اور بھی جنرل سائنس کے جو یہ ہوئے ویڈیوز اپلوڈ کروں گا بہت سارے سٹوڈنٹ نے مجھے بولا ہے کہ بھائی آپ جو یہ ویڈیو نہیں اپلوڈ کر رہے ہیں تو میں نے آپ کے لیے little bit کوشش کی انشاءاللہ اور بھی میں جو کٹیگریز اپلوڈ کروں گا جو کہ بیسکلی جو میس سے ہے اور جو current affair ہے اور general knowledge کی جو ہیں وہ بیسکلی انشاءاللہ آپ سے discuss کروں گا تو یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو میرے اس چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور سسکرائب کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اپنا خیال لکھیں اللہ حافظ